بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں علی بھائی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آم کے داگ کپڑوں پر اگر لگ جائیں تو کس طرح اتارتے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر چائے کے داگ جو کہ بہت مشکل سے اترتے ہیں جس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ آم کے داگ کی بہت مشکل سے اترتے ہیں اسی طریقے سے چائے کے داگ اترنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر ایک دفعہ چائے کپڑوں پر گر جائے تو وہی آڑ دس دفعہ واش کریں گے تو پھر وہ لائٹ ہوتی 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 آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ چائے کے داگ اگر کپڑوں پر لگ جائیں تو ان کو کیسے اتارنا ہے اس ویڈیو کے بعد میں دو ویڈیو اوڑ کروں گا ایک زنگ کے داگ کیسے اتارتے ہیں اور آئل کے داگ اگر کپڑوں پر لگ جائیں تو کیسے اتارتے ہیں چائے کے داگ بہت زیادہ کرتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں جیسا کہ میں نے پیشلی ویڈیو بتایا تھا ایک چائے کے بارے سے واقعہ بیان کروں گا تو چائے کے داگ کیسے اترتے ہیں یہ چھوٹا سا واقعہ پر سن لیں یہ کافی پرانی بات ہے میرا خیال ہے کہ پندرک سال ہو گئے ہوں گے تو میرے ایک دوست نے مجھے کول کی ای آر ایک سوٹ ہے اس پر چائے گڑ گئی ہے تو کافی لانڈریز کے پاس گیا ہوں لیکن سب نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ یہ داگ نہیں اتر رہے میں نے کہا دکھا دو جب وہ میرے پاس سوٹ لے کے آیا انسیلا سوٹ تھا انسٹیچ تھا اب اس لائی نہیں ہوا ہوا تھا تو جب وہ میرے پاس لے کے آیا تو میں نے ہاتھ پڑا میں نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ کہیں کہیں چائے گڑی ہوئی ہے اور یہ دا سوٹ ہے کہیں کہیں نہیں گڑی ہوئی اب اس حاب لگائیں کہ یہ ساملے کے پوری دیچ کی اس سے سوٹ کے اوپر گر گئی تھی تو کہیں 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 کوئی چھ میٹر کا سوٹ تھا وہ جو عام بندے پہنتے ہیں سوٹ شلوہ کمیز تو وہ چھ میٹر کا سوٹ تھا تو کہیں کہیں چائے نہیں تھی کہیں کہیں یعنی کہ یہ ساملے کے جیسے پرنٹنگ ہوئی ہے اس پر چائے کی میں نے کہا یہ کیا یہ تم نے پوری دیچ گرہ دی ہے کہتا یاد بس یہ سمجھو کہ پوری دیچ کی ہی اُٹ گئی اس پر میں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے اتر جائے گا انشاءاللہ میں اس کو لے گیا تو اس کو لے گیا لے کے میں نے اسے ٹریٹ کیا تو اگلے دن میں نے اسے دے دیا بڑا حیران ہوا کہتا یاد لہور کی ٹوپ کی جو لانڈریز ہیں جو ڈرائی کرینر ہیں انہوں نے ریفیوز کا دیا تم نے کیسے اتار دیا میں نے کہا بس اللہ کی رحمت ہے اور کچھ نہیں ہے تو بڑا حیران ہوا تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ میں نے کیسے اتار ہے یا آپ کیسے اتاریں گے جی بلکل وہی اوگزالیک ایسٹ اور وہی میتھڈ جو میں نے آپ کو آم کے داگ اتارنے کیلئے بتایا تھا سیم میتھڈ ہے اوگزالیک ایسٹر لے اوگزالیک ایسٹر لے کے ایک چمچ اور ایک کپ آپ نے ڈیش پاچ دینا ہے یا کوئی بھی ڈیٹریجن لے لیں اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کر کے کسی ٹود برس سے آپ نے جہاں جہاں چاہے کہ داگ ہیں، سپاٹ ہیں، سٹین ہیں آپ نے ان کو لگا دینا ہے لگا کے آپ نے اس کو اوور نائٹ چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے واشنگ مشین میں گرم پانی لینا ہے اور اگر تھوڑا سا وہ مکسر بچ گیا ہے تو وہ مکسر بھی اسی میں ڈال دینا ہے اور ساتھ صرف یا ڈیٹریجن پورڈر یا واشنگ پورڈر جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ نے اس میں ڈال کے تو مشین کو چلا دینا ہے جیسے ہی وہ سارا پروسیسر واشنگ کا واشنگ مشین کا دس پترہ منٹ میں یہ مکمل کرنے کے بعد اپنا پروسیس مکمل کریں تو آپ کے داگ سارے اتر جائیں گے اس طریقے سے چائے کے داگ آپ کے بلکل ختم ہو جائیں گے اس حصے میں آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو میرا نمبر چل رہا ہوتا ہے آپ مجھے ورسپ کر سکتے ہیں مجھے کال کر سکتے ہیں کسی بھی میٹر کے متعلق تو انشاءاللہ آپ کا بھائی حاضر ہے کاما وقت الحمدللہ مجھے کوئی آٹھ دس سے زیادہ ہی ورسپ پر میسیج آتے ہیں چار پر ڈیلی کالز آتی ہیں کہ یہ پراؤلوم ہے یہ پراؤلوم ہے تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو بتاؤں تھوڑا سمٹم اگر کسی میٹنگ میں ہوں تو میں تھوڑا لیٹ بتا دیتا ہوں تو یہ تھا ناظرین چائے کے داگ کیسے اتارتے ہیں میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرپ کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اس طرح کی مفید ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکے مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں اور پاکستان کو دعا میں ضرور یاد رکھیں پاکستان اس پر بہت مشکل اللہ سے اللہ تعالیٰ پاکستان کیلئے ثانیہ فرمائیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت قائم و دائم رکھیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی تمام مشکلات حل فرمائیں دعا کی ترخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ